ایک ایسے وقت میں بوہرائے ایجن کے معاملے پر کشید کی میں اضافہ ہو رہا ہے جب ترکی اور یونان ایک دوسرے کے جنگی تیاروں کی جانب سے اپنی اپنی فضائی حدود کے خلاف عرضی کا الزام آیت کر رہے ہیں یہ سمندر علاقائی حدود سے متعلق تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے اس ماہ کے شروع میں ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا تھا کہ یونانی وزیر آزم کریا کوس مستو ٹاکس تب سے ان کے ذہن سے غائب ہو چکے ہیں جب سے انہوں نے امریکی کانگریس کو ترکی کو فوجی ساز و سامان کی فروخت روکنے کے لیے کہا ہے انقرہ یونان کے دوبارہ مسلح ہونے کے پروگرام سے فکر مند ہے جس کے بارے میں ترکی کا دعویٰ ہے کہ ان ہتیاروں کو ترکی کے قریب واقعے جزیروں پر نصب کیا جا رہا ہے وہ فرانچ سے پانچ ارب ڈالر کے جنگی تیارے اور نئے کروزرز اور امریکہ سے لگ بگ دس ارب ڈالر کے ہیلیکاپٹرز بہریہ کے لیے ساز و سامان اور نئے ایف تھرٹی فائیو خرید رہے ہیں ترکی فکر مند ہے کہ یونان کے جزیروں پر کیا ہو رہا ہے کیا وہ ترکی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں یونان کا سرینو مسلح ہونے کا پروگرام ایک ایسے وقت نے سامنے آیا ہے جب امریکی کانگریس نے انقرہ کی جانب سے روس کے میزائل سسٹم کی خریداری پر خطشات کے باعث امریکہ سے ہتھیار لینے کی کوششوں کا راستہ روگ گیا تھا تذیرکاروں کا کہنا ہے کہ انقرہ دونوں ملکوں کے درمیان طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کے بارے میں فکر مند ہے ترکی کو کئی وجوہات کی وجہ سے جدید فوجی ساز و سامان نہیں دیا گیا جبکہ یونان کو اس طرح کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے اور اس سے یقیناً اسکری صورتحال کا جھکاؤ یونان کی جانب ہوگا ترک وزیر خارجہ چاوشولو نے منگل کے روز یہ انتباہ کر کے کشید کی میں اضافہ کر دیا کہ ترکی یونانی جزیروں کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے یونان پر ایک بین الاقوامی ماہیدے کی خلاف ورسی کا ارسام لگایا جس میں اس علاقے کو غیر فوجی رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن یونان کا کہنا ہے کہ وہ یہ اقتامات اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے ایتھنز اپنی اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ انقرہ پناہ گزینوں کے یونان میں داخلے کے لیے اپنی سرحدیں کھول سکتا ہے اور بوہرہ ایجن میں اس کے جزیروں پر فوجی دباؤ بڑھا سکتا ہے ہمیں خاصہ تجسس ہے کہ پناہ گزینوں یا تارکین وطن کے معاملے پر کیا ہوگا اور یہ بھی کہ ترکی کا جزیرے کے اقتدار عالی عسکری تیاریوں اور سرگرمیاں وغیرہ کے بعد اگلا اقدام کیا ہوگا اس وقت یونان نے متعدد حفاظتی اور دیگر اقدامات کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ واقعی کافی مشکل وقت آنے والا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یونان اور ترکی دونوں ملکوں کے رہنما خود کو طاقتور رہنماوں کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو ان کے قوم پر اس ووٹوں کی توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن یونان کے واشنگٹن اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات گہرے ہو رہے ہیں جبکہ انقرہ کو تنہائی کا سامنا ہے جو ترکی کے لیے ایک نازک صورتحال کی وجہ ہے یہ گزشتہ دہائی میں ترکی کی سٹریٹیجک غلطیوں کے نتائج ہیں اپنی حد سے زیادہ خود اعتمادی کے سبب کہ وہ اکیلے اپنے آس پاس کے علاقے کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے ترکی نے سب کو ناراض کر رکھا ہے ترکی نے توانائی کے ذرائع کی تحقیق کے لیے اپنے بحری جہازوں کو یونان اور قبرس کے درمیان متنازہ پانیوں کے قریب تینات کیا ہے جس نے ایک اور کشیدگی کو چرم دیا ہے جو ترکی کو مزید الگ تھلک کرنے کا سبب بن سکتی ہے دورین جونز کی ریپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز ووئیس آف امریکہ ان تنازوں روس یوکرین جنگ اور نیٹو کے رکن کی حضیت سے ترکی کی باقی دنیا کے لیے کیا اہمیت ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں مصنف اور تجیہ کار فرق سوہیل گویندی سے جو سکائپ کے ذریعے ہمیں استمبول سے جوئن کر رہے ہیں فرق سوہیل پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی یوکرین میں جنگ کے باعث یورپ بھر میں بے چینی ہے ترکی اور یونان کے تنازے سے صورتحال کس حد تک بگڑ سکتی ہے یہ ریجن میں بہت ایمبیلنس ہو رہا ہے چونکہ ترکی خود ایک نیٹو ملک ہے اور آرمی کی سٹرنگت کے حوالے سے سیکنڈ لارجس کنٹ کی ہے لیکن دو ہزار سولہ کے بعد ترکی امریکی بلوک سے نکل کر کچھ روس کی طرف اس کا جھکا ہوا ہوا ہے خصوصا جب ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم انہوں نے لیا اور سیریا کے اندر روس ترکی معایدہ ہوا وہاں کا انتظام ترکی نے روس کو دیا تو ترکی انفیکٹ امریکہ کا اس طرح اتحادی نہیں ہے جو دوہزار سولہ سے پہلے تھا جب یہاں پر ایک نکام فوجی بغاوت ہوئی تو ترکی کے اندر کی جو صورتحال ہے اس پر بڑا اثر ہے چونکہ موجودہ حکومت جو ہے دوہزار سولہ کے بعد اپنا زیادہ رویہ قوم پر ثابت کرنے کے لیے چونکہ اس کی ایک اتحادی پارٹی ہے جس کی بنیاد پر رجب طیب اردوان صاحب صدارت پر قائم ہیں اور وہ ہے ملی حرکت پارٹی جو عظیم تر ترکستان کی حامی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار سولہ کے بعد ترکی نے ریجن میں اپنی نیشنلسٹک سٹینس کے ذریعے اپنے لوکل ووٹ کو مضبوط کرنا چاہا اور اسی حوالے سے یونان کے ساتھ تنازع میں یوکرین کے ساتھ تنازع میں سیریا کے حوالے سے ایون آزربائی جان کے حوالے سے تو جو ریجن میں اب جو یونان ملیٹرائزیشن کرنے جا رہا ہے وہ اس کا ریزلٹ ہے جو ترکی نے دوہزار سولہ کے بعد نیٹو سے زیادہ اپنا انحصار روس کی طرف بھی کچھ جھکاؤ کیا زیادہ نہیں لیکن کچھ میں چاہوں گا کہ ہم ذرا بات کریں چونکہ آپ نے نیٹو کا بھی ذکر کیا تو ترکی کے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کے خلاف تحفظات ہیں تو دوسری طرف وہ روس کے جنگی بحری جہازوں کو یوکرین پر بمباری کے لیے سمندری حدود سے گزرنے کا راستہ نہیں دے رہا اس کی کیا وجہات ہیں یہ جو ترکی ہے نا بڑا نیشنلسٹک سٹینس لے رہا ہے ایک طرف تو وہ سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کے خلاف ہے کیونکہ وہ نیٹو میں بھی رہنا چاہتا ہے دوسری طرف وہ گندم کی رسائی کے لیے باس فورس کو رستہ بھی دینا چاہتا ہے لیکن جنگ کے استعمال کے لیے باس فورس کا رستہ نہیں دینا چاہتا یعنی ترکی ایک بالکل ریوائیول چاہتا ہے کہ وہ جیسے نیو آٹومن ایمپائر کی ایک ریجنل پاور بن کر سامنے آیا ہے یہ اس کا اظہار ہے کہ ایک طرف وہ نیٹو میں نئی یورپین مملکتوں کو نہیں آنے دینا چاہتا دوسری طرف روس سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے نیٹو میں بھی رہنا چاہتا ہے امریکہ سے بھی تعلقات چاہتا ہے وہ ایک نیا ریجنل پاور پلئیر بن کر سامنے آیا ہے سٹیٹیجک پلئیر پاور آپ نے استمبول سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس موضوع پر ہم سے بات کی شکریہ جی